اسلام علیکم کلاس نائن سٹرونگ ٹری کہلاتی ہے مطلب بہت مضبوط درخت تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش میں آپ اس کی نیچے کھڑے ہو جائے وہ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کی نیچے کھڑے ہو جائے تو بارش کی پانی میں آپ بھیگتے نہیں ہوں اسی طرح نیم ٹری آپ کو سایا دیتی ہے دھوپ میں نیم کا درخت جو ہوتا ہے وہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اس کی نیچے اگر آپ کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو دھوپ سے دھوپ سے دھوپ میں اس کا سایا ملتا ہے اور وہ بھی تھنڈا سایا مطلب تھنڈک پہنچتی ہے دھوپ میں تو میسیز ایلسا قاضی ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے اس پویم میں کہ جس طرح ایک نیم ٹری بارش میں دھوپ میں کسی بھی موسم میں اسی طرح سٹیٹ فاس کھڑی ہوتی ہے مطلب مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ہمیں سایا دیتی ہے بارش سے اور دھوپ سے اور تھکن دور کرتی ہے ہمارے تو اسی طرح انسان کو بھی ہونا چاہیے کہ انسان دل سے اگر کسی کے لئے کچھ کرنا چاہے اور پیار سے دو بول بول دے ان کے لئے کچھ کر دے تو اس سے کیا ہوتا کہ دنیا کی ساری غربت ختم ہو جائے گی دنیا میں غربت نام کی چیز نہیں رہے گی اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے اور ان کے لئے اپنے خوشوں کی قربانی دیں گے دوسروں کو خوش کر لے گی تو دنیا ایک جنت سی بن جائے گی اور دنیا سے سارے دکھ درد اور غربت ساری ختم ہو جائے گی تو یہ میسیس کائلسہ کازی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اس پویم کے ذریعے اوکے مائی لولی نیم مائی لولی نیم مائی لولی نیم مطلب یہ نیم سے مخاطب بڑیں گے جس طرح نیم جو ہے وہ دھوپ سے سکورچنگ بیم دھوپ کی کڑکتی ہوئی دھوپ سے سورج کی کڑکتی ہوئی روشنی سے جو سارا دن اپنے اوپر برداشت کرتی ہے وہ سورج کی کڑکتی ہوئی دھوپ روشنی اپنے اوپر سارا دن برداشت کر کے اور ہمیں راحت پہنچاتی ہے اسی طرح مطلب جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور سورج کی کرنے جو ہمارے پر پڑ رہی ہوتی ہے تو نیمری کی درست کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو ہمیں تھندک پہنچتی ہے ہماری طبیت ریفریش ہو جاتی ہے دو چارمز اور کہ ہماری تھکن دور ہو جاتی ہے With soothing shade How strong you are, how unafraid How green thy leaves in spite of all The midday flames that burning fall upon thy unprotected head آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیمری سے کہ آپ کتنے strong ہو اور مطلب کتنے نیڈر ہو اور آپ کے جو leaves ہیں آپ کے جو پتے ہیں وہ ہرے ہو رہتے ہیں حالانکہ دھوپ آپ کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی آپ اسی طرح آپ کے unprotected head یعنی کہ آپ کے سر پر کوئی سایا نہیں ہے اور آپ کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے اس کے باوجود بھی آپ نہ ڈر رہے ہو اور اسی مضبوطی کے ساتھ آپ کھڑے ہو good men be bold as though and rise above the earth with the sheltering arm to save the suffering ones from harm وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک نیمری کھڑی ہے straight fast اپنے مضبوطی کے ساتھ ہمیں سایا دیتے ہوئے ہمیں دھوپ سے اور بارش سے بچاتے ہوئے تو انسان کیوں نہ اس طرح بن سکتا ہے کیوں نہ وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر لوگوں کی جو لوگ پریشان ہیں جو لوگ دکھ میں ہیں جو لوگ سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کی help کیوں نہیں کر سکتے from sorrows to save the suffering ones from harm from sorrows, poverty and vice یعنی گربت اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر غریبوں کی مدد کرنا اور ان کی دکھ تر دور کرنا ان کی گربت دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیوں نہیں کر سکتا ہے انسان could men be steadfast and like thee face every fate would it not be fulfillment of life's loftiest dream my lovely tree یعنی ایک انسان کو ایک نیمتری کی طرح steadfast رہ کر مضبوط رہ کر لوگوں کی مدد کرنا چاہیے یہ اس کا پہلا aim ہونا چاہیے انسان کا لوگوں کی مدد کرنے کا